جس عمر میں لوگ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں اس عمر میں یہ لڑکی گھر پر کار جیت لائی سو روپے کے داؤں سے جیت لی پچاس لاکھ کی کار دیکھنے والوں میں مچا رہ گیا ہاہا کار صرف بارویں کی لڑکی نے کر دیا کمال پریوار کو دے دیا بڑا دیوالی گفت واہرے قسمت کیا کمال کیا ہے لکشمی کا ہی جانے والی لکشمی کو ہی مالا مال کر دیا تصفیروں میں جس لڑکی کو کار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پیچھے کی کہانی بہت دلچسپ ہے اس کار اور اس لڑکی کی کہانی کو پورا سنیں گے تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ گیم نہیں بلکہ دماغ کی چال اور قسمت کی لکیر ہے جس نے ایک ساتھ چل کر لڑکی کو کار تک پہنچا دیا وہ بھی اتنی مہنگی کار جسے لینے کے لیے آم آدمی کی خواہش ہی رہ جاتی ہے ایک طرف پورا دیش دھن تیرس پر دھن برسے کی خواہش رکھ رہا تھا تو دوسری طرف ایک لڑکی کی زندگی ایسے پلٹ جائے گی اس کا اندازہ بلکل نہ تھا کہتے ہیں نا اوپر والا جب بھی دیتا دیتا چھپڑ پھاڑ کے اس لڑکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے جس عمر میں اس لڑکی کی لوٹری نکلی ہے اس عمر کے لوگ اس کے جیسے سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن جب جو جس کے بھاگے میں جہاں ہیں وہ مل جاتا ہے کچھ ایسا ہی اس لڑکی کے ساتھ بھی ہوا بچپن میں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سائیکل پر چلیں پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو خواہش بھی بڑھ جاتی ہیں پھر سوچتا ہے کہ بائک سے چلیں پھر آگے کی عمر آتی ہے تو کار کی اور کار کی سواری کرنا ہو یا پھر خود کی کار ہو یہ خواہش تو ہر کسی کے دل میں ہوتی ہے چاہے وہ بڑا ہو یا پھر چھوٹا کار سے چلنے کی تمنہ ہر کسی کے پاس ہوتی ہے لیکن اس لڑکی کے خواہش کسی اپنے نے پوری نہیں کی ایک ایسی لوٹری نکلی کہ صرف سو روپے میں خود کی کار ہو گئی لوٹری سے کار تک کے سفر سے آج ہم آپ کو روبرو کرانے والے ہیں یعنی کیسے اس لڑکی نے صرف سو روپے میں کار خرید لی اگر آپ یہ جانیں گے تو حیران ہو جائیں گے اور پریشان بھی ہو جائیں گے کیونکہ آپ کے خواہش بھل ہی پوری نہ ہوئی ہو لیکن اس کے خواہش ضرور پوری ہو گئی سترہ سال کی جس لڑکی کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام دشاداس ہے جس نے لوٹری کی دشا کو اپنی اور موڑا ہے آسم کے برپیٹا میں دشاداس سترہ سال کی سٹوڈنٹ ہے لیکن پچاس لاکھی لگجری کار صرف سو روپے میں جیتی ہے دشاداس فلحال باروی میں پڑ رہی ہے اس نے مرسیڈیز بینس کار کیول سو روپے میں جیت لی ہے دشاداس کے اس گیم پلان سے اس کے ساتھی بھی حیران ہے کہ بھولی بھالی سی لڑکی جو کلاس میں گمسم رہتی تھی وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی وہ بھلا اتنی مہنگی کار کیسے جیت سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ دشاداس اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے لگجری کار انہوں نے لکھی ڈرو کوپن کے ذریعے جیتی تو پریوار میں خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا سو لکھی ڈرو کوپن گیم کا ریزلٹ آنے پر امیروں کی شان مانی جانے والی مرسیڈیز کار ان کی ہو گئی جو شاید کچھ ہی لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن اب دشاداس کے پاس بھی ہے دراصل بار پیٹ بک اور سائنس فیئر فروری دوہزار چوبیس میں ہونا ہے اس لکھی ڈرو کو اسے سپورٹ کرنے کے لیے اورگنائز کیا گیا تھا اس کا پہلا انعام مرسیڈیز بینس کار تھا دوسروں کی طرح دشاداس نے بھی کاؤنٹر سے گفٹ کوپن خریدا تھا اس نے اپنی سیونگ سے دو کوپن خریدے تھے ان دونوں کوپنز میں سے ایک کوپن نے اس کی قسمت چمکا اور ان کو گفٹ میں لجری کار مل گئی یعنی رات و رات دشادی کی قسمت بدل گئی وہ لور میڈل کلاس سے آتی ہے جیسے ہی انہیں فرسٹ پرائز ملنے کی خبر ملی وہ کافی خوش ہو گئے موسیقی